درسن کی پیاس گھنیری درسن کی پیاس گھنیری انتر چت تپن سمائی کہتے گی درسن کی تو پیاس ہے لیکن انتر چت تپن سمائی اگر بیرے نہیں ہیں تو بھی درسن کا لاب میں ملے ایسا تو چھونے کا لاب نہیں ہے وہ تو باؤ ہے جب چھونے کا باؤ بن جائے تو آپ کو لاب ملے گا آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جگ جیو روگ سم بیتے جگ جیو روگ سم بیتے جگ بھوگ روگ سم دیکھے جگ روگ روگ سم دیکھے ساتھ سنگ میں سورتی سم آئی ساتھ سنگ میں سورتی سم آئی کہتے ہیں سنسار کہ بھوگوں کا روگ لیے بیٹھا ہے سب کو بھوگوں کا روگ لگا ہے کسی کو کام کا کسی کو کروت کا کسی کو لوگ کا کسی کو اینکار کا کسی کو ایسا راگ دوست کا کہا سب روگی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو روگ نہ لگاؤ اور کہا وہ سب بھوگوں کا روگ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جگ بھوگ بھوگ سم دیکھے سارا سنسار بھوگوں کا روگ ہی دکھائی دیتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جن لوگوں سے الگ ہو گیا ہو جب بھوگوں سے لوگ ہو گئی تب یہ لوگ سے لوگ ہو گئی اور بھوگ تم چھوڑ نہیں سکتے ہو وہ تمہیں بس کہا نہیں ہے کیونکہ تم اتنے آئی بھی چھوڑی آدتی ہو گئے اتنی آدتی ہو گئے ہو کہ اس کے بغیر تم رہنی سکتے ہو جن کو کتنی کتھن ہیں سمسیاں اب اس کتھن سمسیاں سے ہمیں کون نکالے گا کون نہ کرے گا کہتے ہیں ساتسان میں سورت سمائی جب ساتسان میں جیو آتما بچنوں میں بچنوں کو دھارت گئے جی نسی قیم صاحب جب بننے لگے گی تب پہتے ہیں یہ تمہاری کچھ نہ کچھ کام سمسیاں حال ہو سکتی ساتسان میں سورت لگائی جب جیو آتما کو ساتسان بچنوں میں لگاؤ گے تب پہتے ہیں یہ ساتھ جتنی بھی گندگی ہے پرہنسانی ہے دکھ نگلیب ہے یہ سب تمہاری ختم ہو جائے گی آگے کیا کریں کہ گتی آگا میں تمہاری سمجھی 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 پر کر سب نہ نرسط نہ ہی کہتے ہیں کہ تمہاری گتی دیکھی گئی تمہاری چال جو کرموں کی چال ہے جو من کی بھوٹی کی چتے گجار سب دیکھی گئی کہ سب کی چال بھوگوں کی طرف نہیں ہے کوئی بھوگوں کی طرف ابھی نہیں موڑ پایا ہے جہاں سچی سکسانتی ملے گی جہاں تم گوری آئی چھٹی پا کر مجھ سے ملے گی کہا اس کی طرف تو کسی نے بھی لگن لگائی نہیں ہے آگے کیا گئی کہ گرو مکتا بن نہیں پڑتی گرو مکتا بن نہیں پڑتی گرو مکتا بن نہیں پڑتی پھر کیسے پرچ چھپائی پھر کیسے پرچ چھپائی کہتے جو گرو کی طرف مکھی نہیں ہے گرو کی طرف گور کھیالی نہیں ہے گرو کی طرف دیکھنا سننا ابھی لگاؤ آپ پڑھ ہی نہیں ہے تو کیسے کہتے پھر یہ تمہارا کام کیسے بنے گا کون بنائے گا جن کو آج تک دیکھا انہوں نے بیدارا ہے جن کی سنی ہے انہوں نے آپ کو بیدارا ہمارا دیکھنا سننا وہی رہا ہے جہاں سے ہمارا بیگاڑ ہوا کسی نے بننے کی بات نہیں کی کہتے کی جب تک گرو مکتا نہیں آئے گی یعنی من مک من سے ہمارا رجاؤ ادھر سے نہیں ہٹے گا اور گرو کی طرف نہیں لگے گا تب تک کالا یہ کام تمہارا ہوئی نہیں سکتا کتنا ساتھ سکرے کہ یہ تو پرتکش آپ کو دکھائی دے گا جب ساتھ سنگو کو سنو گے گرو کی طرف مکھ ہو جائے گا ان کی انسار کرنی کرنے لگو گے سب تم کو پرتکش سامنے دکھائی دے گا کہ لاپ کیا ہے آگے کیا کہیں کہ تمہ مکتا رہا جیوان سے تمہ مکتا رہا جیوان سے تمہ مکتا رہا جیوان سے سنگ سب کے دور نہ بھائی 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 کہتے تم سنسار سے آگ رہا سنسار سے الک مطلب سنسار کے ککر موں سے آگ رہا سنسار سے بھوگوں سے آگ رہا سنسار کی برائیوں سے آگ رہا سندھار کے گندے خان پان گندی سنگ سوبت گندے کرموں سے الگ رہو یہ سنسار سے عرق ہونا ارے رہنا تو سنسارے میں لیکن سنسار میں رہ کر سنسار تمہارے میں نہ لی پائے جیسے نو کے ننی جل کے بنا نو نہیں چل سکتی لیکن اگر ستھی اُلٹ گئی نو میں جل چلا کر تو ٹھوک ہوتی گئی جو جل نو کو تیرا رہا ہے جب نو اوپر ہے اور اگر وہی جل نو میں چلا جائے تو نو دے گا کسی طرح سنسار کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ ہمارا کھانا پھینا چلنا رہنا سنسار میں لیکن سنسار اکتا تمہارے میں آنے نہیں چاہیے بس یہ چھوڑنا یہ تھی آگا سنسار تو نہیں چھوڑ سنسار جب چھوڑ جیتے ہیں لیکن سنسار میں رہ کر ہم الگ کیسے ہو سنسار اکتا سے ہم دور کیسے ہو ہم برائیوں سے دور کیسے ہو گندے کھان پھان سے دور کیسے ہو گندی سنسورت لوگوں سے کیسے دور ہو سوچنا کرنا تجھے ہے کہا یہ سب سب سے گناہے گا کی بینہ کرپاست گرو پورے بینہ کرپاست گرو پورے بینہ کرپاست گرو پورے بینہ کرپاست گرو پورے نی جے روپنا تمہ دیکھے لائی نی جے روپنا تمہ دیکھے لائی نی جے روپنا تمہ دیکھے لائی کہا یہ سب کیسے ہوگا ہم سنسار بنے گئے مرکہ سنسار سے کیسے انہوں کو کہا یہ گرو کی کرپاست ہوں گا بینہ ان کی کرپاست گئے تم الگ نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ ہمیں تو رہنے کا بیاس ہے ان میں پسنے کا رہا بیاس ہے تو ہم ملک کیسے ہو کہا یہ گرو کی کرپاست ہوگا کریا سے نہیں کرپاست اس لئے کل جو میں کریا ساتھ نہیں کرپاست ہی اگر کرپاستیا ہو جائے تو تمہیں بجھ کرنا ہی کیا ہے تو تم کر ہی کیا سکتے ہو لیکن کرپاستیاں مل جائے تو سب پہم ہو جائے گا کہا کرپاستیاں پھر کیسے ملے گی کہا ان کے عادے سکم کا پانم کرو بچنوں کا پانم کرو اور مریادہ میرو کہ مریادہ سرد جہاں مریادہ سہلگ ہوئے جو ملنے والے چیز وہ چھوٹ جاتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے جیسے درسندیا جانا تو پھر سے تم نے جب پھر اس نے یہاں پھگا کہ سردہ رکھ لیا ارے کہا وہ دیا کسی اور پر ہو رہی تھی وہ تم نے اس کی ناپلے لیے رکھا اس کا رکھا سننسان کر دیا تو اس لئے کہا منمکتہ نہیں منمکتہ جو دینے آیا ہے وہ اپنے انسان آپ کو دے گا آپ کو دے لے نہ لے نہ معلوم نہیں جب انہیں اپنے انسان دے دیں ان کے انسان لے لوگ تم اپنی منمانی سے اپنا نقصان کر بچتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کس جیو پر کیسی دیا ہو رہی اور تم نے پھر سے ہاتھ بگا آپ نے سردہ رکھ لیا نقصان کر دیا آپ کہا تم نے نہ اپنا لاب گیا نہ وہ اس کا بھی نقصان کر دیا آگے کیا کہہ رہے کہ بین کرپہ سدگر پورے بینہ پورے سدگروں کی یہ دیا کوئی نہیں کر سکتا کہ سنسار میں رہ کر سنسار سے الگ پروار میں رہ کر پروار سے الگ بھوگوں میں رہ کر بھوگوں سے الگ کرتے یہ کرپہ سدگر پورے سدگر پندل پندل کرتے ہیں جب پورا میں جائے گا تمہارا سدگر پورا پورے کا مطلب جو ادھر کا بھی جانکاری رکھتا ہوں یہاں نکالنا جانتا ہے ادھر پورجانا جانتا ہے اس کو کہتے ہیں پورا سدگر آگے کیا کہہ رہے کہ جب اپنا نیج روح کو دکھائیں گے اصلی روح جب آپ وجل کرو گے اور آتما کہ گھر بھر بھٹ کر جب آتما جگے گی آتما اس نیج روح کو دیکھیں گی کہ کتنا سندار ہے کتنا پرکاس سمان ہے دیکھنے میں کتری ٹھنڈ آنندہ رہا ہے کہ یہ تو سدگر پورے کی کرپا ملنے پر ہے کہ اپنا اوہو دکھا دیں آگے کیا کہہ رہے پاس کی مہمہ کو نہیں سمجھتے ہو کہ پاس جانے سے کیا لاب ہے اور پاس کم جانا چاہیے جب ان کی موچ ہو وہ تو اگنی سے میری سال اگنی ہے تب ہی تمہارے پاک پر موکو جلا دیتے کتنی کتنی وشار اگنی لے کے آئے ہے اس اگنی کے پاس تمہیں سوچ سمجھتے جانا چاہیے اپنی من مانی سے نہیں پر کو سمجھا کے کہہ کی وہ سمرت داتا سب کے مجھ کو بھی کھینچے بلائی مجھ کو بھی کھینچے بلائی مجھ کو بھی کھینچے بلائی کہا تم سمرت داتا ہو سمرت مالو مجھ کو بھی کھینچے ہو مجھ کو بھی کھینچے ہو اپنی دیا کا احساس کرا دو آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے دیکھوں تم کو میں کیسے دیکھوں تم کو کوئی جتن ناب بن پائی کوئی جتن ناب بن پائی کوئی جتن ناب بن پائی اب کہہ رہا میں کیسے دیکھوں ان آگوں سے تو ہمیں سمجھ نہیں پا رہا اور ان آگوں سے تمہاری پہچان ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ یہاں کے تو کالمیا کے سامان کو دیکھیں اور تم دیال ہو دیال دیس سے آئے ہو اس سے ہماری وہ آگ کھول دو جس کو ہم تمہیں دیکھ سکے جس سے ہم تم کو دیکھ سکے تم کو سمجھ سکے پہچان سکے تمہارے پاس آ کر کے ہم بھی اپنا کچھ لاپرات کر سکے کہ ہماری وہ آنکھ کھول دیجئے یہ آدھین ہی ہے اس طرح سے آدھین ہو کر کے جب ہم پراترہ کرتے ہیں تب کچھ کی بننے کی شروعات ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہیں میں دیکھوں کیسے انہوں سے تو تم دکھائی نہیں دیتے ہو جو دکھائی دیتے ہو وہ تم ہو رہی تو دکھا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں جتن ناب بن پائی اب کوئی اطرا ہم کو دکھائی نہیں دیتا کہ کیسے میں آپ کو دیکھوں اور دیکھر کے کیسے لاپ اٹھاؤ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ گھٹے کا پٹ کھولو پیارے 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 یہ بات نہ کچھ کٹھی نہ آئی یہ بات نہ کچھ کٹھی نہ آئی یہ بات نہ کچھی کٹھی نہ آئی کاغت کا پڑھ کنی پردا اٹھا ہو جو پردا پڑھا ہوا اٹھے تو تو دکھائی دیکھا کاغت کا پڑھ کھولو جو پردا پڑھا ہوا بھولور بھرمکہ کاغت سے اٹھا ہو جو اسے اٹھا ہوگے تو کوئی کٹھنٹا نہیں رہے کھٹنا ہی تب ہی تب تب پردا نہیں اٹھتا ہے اور پردا ہے بھول بھرمکہ اور بھول بھرمکہ بھردہ کوئی اٹھا نہیں شکتا ہے کہا تم سمرت دیتا ہو صدقود بورے ہو ہمارے پر ایسی دیا کر دو یہ سب میرے بس کے نہیں ہے لیکن کہا کم سے کم کو ہوتا تم کہتے بھی نہیں اور پانا بھی چاہتے ہو روتے بھی نہیں ہو اور بتا بھی نہیں ادھر جانا بھی چاہتے ہو کہتے کی بھی نہیں روئے نہیں پائی اوہ صاحب کا دیدار یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہ کہاں بھی نہیں روئے وہ بھی رولے کا مطلب یہ سنزار کے ہنسو نہیں بھرے کا ہنسو جب بھرے ہنسو گرتا ہے اس ہنسو کو ہماری برداس نہیں کرتا ہے تو بھرے ابھی ہے نہیں تپن ابھی ہے نہیں آس پیاس ابھی کچھ نہیں آگئے پھر چلے گئے آگئے پھر چلے گئے وہ ہی تھا کہ تپن جب جب میرا جیسا بھرے جاگ جائے گا تو دنیا ایک طرف ہو جائے گی دنیا ایک طرف ہو جائے گی اور وہ فوراں کہہ دے گی کہ میرا کسی سے کون رسطہ کیا ہے اس پسٹ کہہ دیا ہوا کہ سادھ سندھ بیٹھ بیٹھ لوگ لاج کھوئی اب تو بات پھیل گئی جانے سے کوئی اور میرے تو ستگردیار دوسروں نہیں کوئی ایک دم رسطہ سوشٹ کر دیا کہ میرا کوئی اب پر بار کے لوگ پتی سب مطلبیاں نہیں کہہ دیں یہ کیا کہہ دیں یہ کیا کہہ دیں اور جس نے سچائی کو پا لیا وہ سچائی کہہ رہے ہیں اور تم ابھی وہاں کھڑے نہیں تم کے سمالوں کے تو کہتے ہو گھٹکا پٹ کھولو پیارے پہلے گھٹکا جو پٹوانے پردہ پڑا بھول بھرم کا سنگا سنگے کا اسے پہلے اٹھا ہو پھر کوئی بات کھٹن نہیں رہ جائے کہ اول کھٹن کا جب تک ہے جب تک پردہ نہیں اٹھتا آگے کیا کریں تم چاہو تو چھن میں کر دو 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 نہیں جنم جنم بھٹکائی نہیں جنم جنم بھٹکائی نہیں جنم جنم بھٹکائی نہیں جنم جنم بھٹکائی اگر اندر میں ایسی چاہیچہ پیدا کرو کہ ہم کو بس پانا ہے ہم کو بس بھجن کرنا ہے ہم کو اس شکتی کو اپڑانا ہے ہم کو اپنے گھر جانا ہے تو کہا یہ نہیں اگر کیا تو یہ جنم جنم تمہاری بٹک کوئی ختم نہیں کر سکتا اٹھ جنم میں بٹک ہے چاہے پرسوں میں بچھیوں میں کہ یہ مکوہ میں جنگلی جانوں میں کسی شریر کو آپ پا جاؤ اس میں بھوکے سبک چھوئی بٹکیں بٹک سبیں اس بٹک ہٹک کو اور کھٹک کو کور مٹھائے گا کھا سدگر پورے جب پورا سدگر مل جائے گا تمہاری سا بٹک ہٹک کو ختم کر دے گا لیکن کہتے ہیں تم چاہے تو چھل میں کر دو اگر یہ چاہ اچھا بن جائے تو یہ کام تمہارا چھل میں ہو سکتا ہے اگر یہ ان کے حوالے کر دو ابھی تو آپ جو دور لگاتے ہیں تاکہ لگاتے ہیں ہم کرنے گے ہم کرنے بھائی کر کے دیکھڑو کہا میں نے یکتی دی ہے اگر کر سکتا تو کر لو اگر تمہارے بس کا نہیں تو بھرم کو دے دو لیکن یہ بھی انہیں کر پا رہے ہیں نہ دے پا رہے ہیں نہ کر پا رہے ہیں یہی تو پردہ بھی چپڑا ہوا آگے کیا کریں اب درس دکھا دو جلدی اب درس دکھا دو جلدی اب درس دکھا دو جلدی میں رہو نیت مر جائی میں رہو نیت مر جائی مر جانے میں نے نیرا سکھے نیرا سکھے آگے کیا کہنے کی اب درس دکھا دو جلدی کی اب درس دکھا درنbl��� لگ ایسی اب درس دکھا دو جلدی اب درس دکھا دو ایسی اب درس دکھا دو جلدی کہتے ہیں کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اب درست دکھا دو اب انتر کا پٹ کھول دو اپنا درست دکھا دو اور کہ میں چرم میں ہماری لو ہو جائے اب ہماری پریتھی تمہارے چرم میں ہو جائے جو میں نے جگہ جگہ پریت پیار محبت کے رکھا ہوں تو سبتوں کا دکھا دے رہا ہوں کوئی کامانے والے نہیں ہے سب نے کام لیا اور سب نے ہم کو لوٹا لیکن کسی نے ہمارا کام نہیں کیا اب ایسا کرو اپنے چرم میں ایک مطلب لگا تھا لگا لگا تھا آگے کیا کہتا ہے تمہ بھی نہ کوئی اور نہ جانوں تمہ بھی نہ اور نہ کوئی جانوں تمہ بھی نہ اور نہ کوئی جانوں تمہیں سر ہوں مہین سے رہوں لی پٹائی اگرام میں نہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ کسی کے پاس رہنا چاہتا ہوں میں نے سب پر پاس رہ کر سب کا ساتھ کر کے سب سے مل جل کر دیکھ لیا ہے کسی نے ہمارا کام نہیں کیا سب اپنا اپنا کام ہم سے کرتے رہے ہم اسی میں لٹ گئے اب کچھ نہیں ملا اب میں آپ میں لپٹ کے رہنا چاہتے دیکھیں کہ اس طرح سے آگے کیا گئے رہے یہ آرت گروہ مکھ گائی یہ آرت گروہ مکھ گائی یہ آرت عدبت گائی یہ آرت عدبت گائی سورت میری سب سمائی سورت سادھ سمائی سورت نہیں سادھ سمائی کہا آپ کی آرتی آرتی میں نے دیتا کے بھاو کہا بڑی عدود بڑی نیرانی ہے نوکھی ہے کام ہے کہ اب سورت میری سدھ میں سمائے جائے گی جب سورت سدھ میں سمائے جائے گی تب یہ ادھر ادھر کا سب کام ختم ہو جائے ادھر کا کام ختم ادھر کی طرف چل پڑے تب سمجھ میں آیا کہ یہ سری کیا ہے نگلی کیا ابھی تک ہم جو کر رہے ہیں سب نگلی ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے ہم اگیانتہ بھول بھرمس اپنا کہتے ہیں اے اپنا تو سریر میں یہ نہیں ہے اس کے لئے رات دو دین آپ پریاس کرتے ہیں یہ کھلا دیں یہ پھلا دیں یہ سجا دیں اپنا ایک دینے بھی دھوکہ دے دے گا سارا سمیں سارا مطلب یعنی ہمارا بیٹھ سے چلا گیا ہے کچھ نہیں ملا کہ آپ کے مل اپنی سورت کو سدھ میں سمانا چاہتا ہوں کہ اس نے چلی جائے آگے کیا کہ رہے تھے کی ستھ گروہ سوامی کہیں سمجھائی میں داس نے داس کہائی میں داس نے داس کہائی میں داس نے داس کہائی کہا سدھ گروہ سوامی بار بار سمجھا ہو جا کے کہیں تم اپنے کو داسوں کا داس سمجھو کہ ہم سب کی سیوہ کریں سب کی سیوہ کریں گے ہم سب سے چھوٹے ہیں سب سے دین ہیں جب ایسا بھا ہوا جائے گا تو ہمکار گروہ گمان اللہ کھڑا ہو جائے گا تم کو یہی تو گہرے پڑا ہم یہ ہم یہ ہم یہ ہم یہ تم کچھ نہیں ہو اگر پوٹ دیا جا کسی سے تم کھولو تو یہ پرس میں کوئی حل نہیں کر سکتا کوئی کہہ جاتے بتائے گا کوئی کہہ جاتے بتائے گا کوئی کہہ رہا ہم اس گاؤں سے مطلب جلے کے رہنے والے ہیں کوئی کچھ کو یہ ہی بتائے گا لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم صرف جیوات مور کچھ نہیں ہم جیوات مور کچھ نہیں باقی ہے یہ دوسرے کا ہے جیوات کو ہماری ہے تو ہم اپنے کو اپنا نہیں ابھی تو مان پائیں کہ اپنا سچا کیا ہے کہا ہی سپنے کو جاننے کے لئے سچا جان کا ڈھونے ملے گا تو کہا سنگی ساتھی گروہ کو لینا بھی دینی کا جانا ہے اور سرت سب کا سادھن کر کے اپنے گھر چڑھ جانا ہے پسنا نہیں دیس بیرانا ہے کہا یہ پرایا ہے یہ تمہارا نہیں ہے ہم اسی کو اپنا مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ٹھوٹر کا مکان یہ میرا ہے یہ میرا جلہ ہے یہ میری تحصیل ہے یہ کچھ نہیں کہا یہ سپنے کا ہے تمہاری صرف جیوات مہ ہے اگر اپنا اپنی جیواتموں کو اپنا سمجھ لیتے مان لیتے تو اپنے کے لئے دنیا سب کچھ کر جانتی ہیں اپنے کے لئے پھوٹا نہیں کیا کیا کرتی ہیں اپنا بیٹے کے لئے آپ کیا کیا کرتے ہو اپنا زیون نچابر کر دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہو کیونکہ اس کو اپنے اپنا مانا ہے اسی طرح اگر جانکاری organismenment میں جائے کہ جیواتما ہماری ہے تو آپ نے اس بھانی جیواتمہ کیا کیا کچھ نہیں کیا یہی جیو آتما کے بات سنت ماتما بتانے آتا ہے اسی جیو آتما کو جگانے کی اکتی نام دان دیتے ہیں اور اسی جیو آتما کے جگانے کے لئے آپ سے سمیں مانتے ہیں کی چلو بھائی آٹھ گنڈا تم سمیں سنسار میں دیتے ہو دو گھنڈا ایک گھنڈا سمیں گھنڈے سام اپنی جیو آتما کے لئے دیتے ہو دیکھو اپنے لیے دو گھنڈ اپنی جیباتوں کے لیے اپنی جیباتوں کے لیے دو گھنٹے مانگا گیا چلو سنسار پر بار سماج میں آٹھ گھنٹے آتے دیجئے کہتی ہے دکان ہے دفتر ہے بیدی پر آپ نے دوری برمانہ نہیں کرتا اس کو آپ کرو لیکن سچا ہی مانداری سے کرو تو کوئی کردہ نہیں لیتے گا اور دو گھنٹا پھنی جیباتوں کے لیے صبح اور صبح یہاں آپ کو دونوں وقت گھر آ جا رہا ہے جو یہاں کرو گے گھر میں نہیں کر سکتے گھر میں نانا بھرگار کی بیادی آئیں اور گھر میں آپ نے نانا کرے کے اچھے بورے کام بھی کیے تو اسطان تو پویتر نہیں ہے گھر نہیں پویتر ہے کیونکہ اچھے بورے سب کام گھر میں آپ کرتے ہیں اور یہ پویتر اسطان ہے یہ کن کا ہے 88000 رشیوں کا انہوں نے گھر تبسیا کیا ہزار ورس وچارے بھوگوں سے اور سب سے ملاستہ سے سب سے دور رہ کر مطلب یعنی ہزار ورس وچہ کر کے اس اسطان کو پامنٹونیت بنایا ہے آج ہم کو صدور دیال کی کرپا سے ہم سب کو یہ اسطان مل گیا ٹھیک aہم سب سے دور رہن